بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد عرفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں ماشکی دال ڈابا سٹیل یہ بہت ہی مزددار بہت ہی غزائیت سے برپور ریسپی ہے آپ نے بس اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ دال ماشکی دال بہت ہی مزددار بہت ہی جلدی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں بس آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی نئے ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت اور ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشکی دال لی ہے میں نے آدھا کلو اور اس کو ایک گھنٹہ میں نے بگو کے ڈرائی کر لیا ہے لیسا ندرک کا ہمیں پیس چاہیے ہوگا تقریبا دو ٹیبل سپون ٹوماتر کا بھی ہمیں پیس چاہیے ہوگا تقریبا ایک سو پچاس گرام نمک آپ اس میں حضرت ضرورت اسعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گا سرخ مرچ ہمیں چاہیے ہوگی ایک ٹیبل سپون حلدی ہمیں چاہیے ہوگی تقریبا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اس میں ایڈ کروں گا میں تقریبا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہمیں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون سوکہ دنیا ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ اس میں ایڈ کروں گا ایک ٹیبل سپون فریش دنیا میں چاہیے ہوگا گارنشنگ کے لیے تقریباً آدھی گٹھی تین سے چار عدد حریمر سے ہمیں چاہیے ہوگی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نے کٹ لیا ہے اور آئیل ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کپ ایک دیچکی لے لیجیے اور اس کے اندر جو ہم نے ایک گھنٹے سید دال کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو ڈرائی میں نے کر لیا تھا وہ دال اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور اس کے اندر آپ نے دو لٹر پانی کو ایڈ کر دینا ہے یعنی آدھا کلو دال اور اس کے اندر دو لٹر پانی ایڈ کر کر آپ نے اس کو وائل کرنے کے لیے آپ نے اس کو کور لگا کر تقریباً رکھ دینا ہے پندرہ منٹہ آپ نے اس کو کور لگا کر رکھنا ہے جب یہ اچھی طرح دال گل جائے تو آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے دال اچھی طرح گل چکی ہے اب ایک کڑائی لے لیجیے اور اس کے اندر ہاف کپ جو ہم نے آئل لیا تھا وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون لسن ادرکا پیسٹ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح بون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کی خوشبو اس کا ذائقہ آئل کے اندر ایڈ ہو جائے بس آپ نے اس کو لو فریم کے اوپر اس کو اچھی طرح بون لینا ہے پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح بون لینا ہے تاکہ زیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسٹ اور آئل ساتھ ایک جان ہو جائیں پھر اس کے اندر ٹوماتر کا جو پیسٹ ہم نے لیا تھا وہ بھی اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا اچھا یہ ہمارا مکس ہو جائے گا ہمارا ذائقہ اتنا ہی زبردست آئے گا تو پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہم نے سرخ میں چلی تھی وہ ایڈ کر دیجئے ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون سوکہ دنیا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ وہ اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح بون لینا ہے اچھی طرح مکس کر لیجئے اس کو اور تھوڑا سارا اس کو بون لیجئے پھر اس کے اندر نمک جو ہم نے لیا تھا وہ تقریبا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون وہ اس کے اندر اپنے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے مکس کر کر اچھی طرح بون لینا ہے تین سے چال منٹ آپ اس کو اچھی طرح بون لیں تاکہ اس کا بھی جو کچھا پن ہے مسالوں کو وہ ختم ہو جائے اور اس کا ذائقہ سارا اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور جب یہ اچھی طرح بھونا جائے گا اور جب یہ اپنا آئل چھوڑ دے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس نے اپنا مسالے نے سارا اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے بس اس کو آپ نے لو فریم کے اوپر اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے اور جب اس کا اچھی طرح آئل نکل جائے تو پھر اس کے اندر جو ہم نے ماشکی دال لی تھی وہ ماشکی دال آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ماشکی دال ہماری بالکل گلی ہوئی ہے بس آپ نے اس کو صرف اس کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اس کے دال کے ساتھ ایڈ ہو جائیں اور اس کا سارا ذائقہ اس کے دال کے ساتھ آجائیے دعویہ سٹیل بہت ہی آسان ہے اسی طرح ہوتلوں میں یہ بنا کے دال کو رکھ لیتے ہیں جیسے ہی کوئی کسٹمر آتا ہے اور اس کو بس تھوڑ سے دال مسالے میں بنائی ہو اور اس کو ساتھی ایڈ کر کے یہ دے دی تو یہ بہت ہی آسان اور بہت زبردست ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بس آپ نے اس کو بہت آرام کے ساتھ اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر جو ہری مرچ ہم نے لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہری مرچ بھی آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں بس آپ نے جتنی آپ کو سپائس کھاتے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کے اندر ہری مرچ ایڈ کر کر آپ نے اس کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے ابھی تڑکہ لگانا ہے تڑکے لگانے کے لیے آپ آئل لے لیجئے اور آئل کے اندر تھوڑ سری ہم نے سرخ مرچ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس سے اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست آئے گا اور اس کا کلر بھی بہت زبردست آ جائے گا بس اس کے اندر تھوڑ سری سرخ مرچ آپ نے ایڈ کرنے کے بعد جو ثابت گول لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اچھی طرح اس کو تھوڑ سرخ فرائی کر لیجئے جب یہ تھوڑ سرخ فرائی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو آپ نے دال کے اندر آپ نے اس کا تڑکہ لگا دینا ہے پھر یہی آپ نے آئل اور سرخ گول مرچ کا آپ نے اس کو تڑکہ لگا دینا ہے یہ دیکھ لیں اچھی طرح اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسپی آپ لوگ کے لیے میں لے کر رہا تھا دابا سٹیل ماش کی دال یہ بلکل اب ریڈی ہے بس آپ نے اس کو اچھی طرح مس کرنے کے بعد ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہماری دال بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے پھر آپ گارنشے کی طور پر ہرہ دنیا ہری میرچ اور اس کے اندر ادرک بھی باری باری کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دال ضرور بنائیے گا اور فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ دال کیسی بنی اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزددار یہ دال بنتی ہے تو ابھی محمد درفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ